اسلام علیکم ویورز جی ویورز اگر آپ لوگ ہیں یوٹیوب پر اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جی ویورز کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرتیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بہ آسان ہی پہنچ سکیں اور اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں جی جنہاں آپ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے سبسکرائب نازمی ہے جی ویورز تو آج کی ہماری نئی ریسیپی ہے موٹی پلاو اب آپ سوچ رہے ہوں گے موٹی پلاو کیا ہوتا ہے تو آئیں چینلیں آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ میرے پاس ہیں کالے چینے جس کو میں نے رات بھر جو ہے وہ سوک کر کے رکھ دیا تھا آپ دیکھ رہے ہوں گے اب اس کو میں واش کروں گے اس میں میں نے ڈالا تھا ایک چمچ میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا دالا تھا چنے جو ہے وہ پانی کافی پی گئے ہیں رات بھر کا میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا اب میں اس کو واش کروں گی اچھے طریقے سے اور پھر اس کو میں اُبالنے رکھ دوں گی اُبالتے وقت میں ڈالوں گی اس میں زیرہ یعنی کہ سابود گرم مسالہ ڈالوں گی تقریباً زیرہ کالی مر سابود تیز پتہ دو لونگ ایک بڑی علاچی اور دارچینی یہ چیزیں ڈال کے نمک کا ہاف ٹی سوون ڈال کے میں اس کو چڑھا دوں گی اُبالنے کے لئے اس کو دو سے تین دفعہ اچھی طریقے سے واش کرنا آپ نے دیکھیں یہ جو ہیں کافی دیکھیں اچھی طریقے سے سوک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو میں اب اس کو جو ہے وہ تقریباً اس کے دو تین پانی جو ہے وہ اس کے نکال کے پھیکوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو چڑھاؤں گی پتیلے میں سا ساتھ آپ کو وہ بھی دکھاتے جاؤں گے ٹھیک ہے اس کو میں واش کرتی ہوں واش کرنے کے بعد جو پانی رکھوں گی اس میں کیا کر ڈالتا ہے وہ ڈکھاؤں گی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے چلنے جو ہیں اچھی طریقے سے واش کر لی ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی سپائسز کیا کے ایڈ کرنے ہیں کیونکہ اس کو بھی ہم نے بوائل کرنا ہے تو جسٹ نمک اور سابت گرم مسارہ ڈالیں گے ہم لوگ آئے دکھاتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی سابت مرچ اس کے بعد یہ سارا گرم مسارہ جس میں بڑی علاچی آپ دیکھ رہے ہیں زیرا کالی مرچ اور بادیان کے پتے ہیں دو تین پھول پورا نہیں ہے تین دارچینی کے سٹکس ہیں اور ایک لیپ لیا تھا اس کو ہاف کر کے اس کے تین پیس کر دی ہیں اور یہ ہم سائے ڈالیں گے چنو یہ دیکھیں یہ ایسے ہو گئے ہیں اب میں اس کو اتنا بھی ہوں گی تقریباً کہ چنو سے تقریباً زیادہ سے زیادہ اچھا سوپ بن ہے اس کا اٹلیس اٹلیس میں تقریباً اس میں ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی ڈا دوں گی تقریباً یا اس سے بھی شاید زیادہ یا ڈیڑھ لیٹر کافی یہ دیکھیں جناب میں پانی اس میں بھڑ لائیں ہوں چنو سے چنو سے ایک انگلی اوپر اور ایک انگلی اوپر پانی رکھ کے لئے کریں ہوں اس کو ہم بوائل ہونے دیں گے اور پھر کیا کریں گے دوسری طرف وہ بھی دکھاتے ہوں آپ کو اس کو بوائل کریں گے اچھے طریقے سے کہ چنو اچھے طریقے سے گل جائیں ٹھیک ہو گیا اور دوسرے سٹیپ پر آتے ہیں جناب موٹی پلاو کے لئے ہاں ایک اور بات چنو ہم نے 250 گرامز لیے ہیں جب اس کو بھگوٹی ہیں تقریباً آدھا گلو تک نکل آتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں ہم نے لے دیا ہے سپر کرنل چاول ٹھیک ہے یہ تقریباً میں نے لیا ہے 350 to 400 گرامز ہے یہ ٹھیک ہے جناب اب اس کو ہم بھگو کر رکھیں گے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے لئے جتنا بھگویں گے اتنی جلدی چاول گلے گا اور پانی کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو میں اس کو بھگونے رکھ رہی ہوں یہ پرانا کرنا چاہا ہوں ٹھیک ہے جی جناب اب ہم بنا رہے ہیں اس کا سٹیپ نمبر 2 موٹی پلاو گا اس کے لئے ہمیں چاہیے جناب 2 سے 3 عدد یا 4 عدد پیاز لے لیں آپ میرے پاس چھوٹے سائز کے ہیں آپ کے پاس اگر بڑا سائز کا ہے تو تقریباً ایک ہی پیاز لیں لیکن اگر میڈیم ہے تو دو لے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس فریز ٹیماتر پڑے میں ہیں تقریباً پڑے میں تو کافی ہیں لیکن میں اس میں ہیوز کروں گی تقریباً دو چھوٹے ہیں میرے پاس اور ایک میں پاس بڑا سائز کا ٹیماتر ہے اور پھر میں اس میں ڈالوں گی جناب ہری مرچ ادرک اور یہ لہسن ان کو باریک باریک کاٹ کے ڈالیں گے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کسی بھی پلاو میں یا بریانی میں مسالہ جو ہے وہ پیس کے گرینڈ کر کے ڈالتے ہیں اس کا اتنا مزہ نہیں آتا بنسبت اس کے کہ آپ جو اپنے ہاتھ سے کٹ کے ڈال رہے ہوتے ہیں اس کا مزہ آتا ہے ان سب کو میں کٹنگ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں کہ کیا کرنا ہے جناب جی دیکھیں میں نے جو ہے ادرک لیسن اور پیاس کو کٹنگ کر لی ہے اور اس کا واش کر کے میں اس پہ چڑھاؤں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی ساتھ میں میں نے مرچے کی بھی ڈنیا گاٹ لی ہیں اتار لی ہیں اور ٹماٹر کو اس کے ساتھ رکھ دیا اس کو بھی واش کرنے کے لیے رکھ دوں اس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہتے ہیں جی چینے ہمارے گرگے ہیں میں نے چینے کی پیاس کو کھالی کر کے جناب اس میں ہی ڈال لیا تقریباً تین تچار بڑے چمچ جو آئل کے میری ہوتے ہیں آئل اس میں گرم ہو گیا آئل ساتھ میں پیاس چھوک کیا ہوا ہے دور 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 جب تک براؤن ہوتا ہے تب تک میں اس کو پکاؤں گی اس کے بعد کیا کروں گی ساتھ دکھاتی رہتی پیاس میری خوشک ہو لگ گلاب سے لگ لگ گ چمچ نمک اٹھ پیاز میں جلے نہیں کر رہا ہے چنیں ہمارے دل گئے ہیں پیاز میں پیاز براون کرتے ہیں پیاز میں جب تک رکھوں گی پیاز میں جب بھی ہے پیاز میں کچھ کے ساتھ آپ کو بتایا میں جب کہ ہمارے زیادی سکر ہے پیاز میں خورتے ہیں ساتھ سو کیا کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے رہتے ہیں جیسے براؤن ہونا شروع ہو جائے ہیں تو میں اس پر ٹیماتر اور ہری مرچے کاٹ کے ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ پھر پکاتے ہیں دیکھیں میں نے پیاں ٹیماتر اور ہری مرچ کاٹ دی ہے اب اس کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کروں گی مکس ہو سکت اس لیے نہیں کیا تاکہ آپ لوگ کو کس طرح دکھاؤں گی یہ میں مکس کروں گی اور اس کے ساتھ میں ایٹ کروں گی جناب سپائسز یہ دیکھیں یہ بنائی ہو رہی ہے ساتھ میں میں نے 1 ٹی سپون کسی لاغ مہی ڈالی 1 ٹی سپون سوری 1 ٹی سپون تکریباً میں سکھا پساوہ دھنیاڑا دیں ٹھیک ہے اسی پروسس میں ادرک اور ڈسکن کی بھی بنائی ہو جائے گی اور ٹیماتر کی بھی 1 ٹی سپون کھلدی کھلدی کو لازمی کلو ہر کھانے میں ایٹ کیا کریں کیونکہ یہ بہت اچھی آپ کی ایک خواب ہے جس سے کہ آپ کو بوڑی پین نہیں ہوتا آپ کی ہر درہ کی پین کیلئے بیس ترین اور مفید ہے ابیس کے لیے بہت اچھی ہے اور ہر درہ کی مسائلوں کے لیے بہت اچھی ہے ٹیماتر کے بڑے بڑے چنکس ہیں اس کو میں اس طرح میش کر لوں گی ہم نے بڑے بڑے نہیں رکھنا ٹھیک ہے باقی آگے کیا کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ بنائی ہو رہی ہے ساتھ میں میں ایڈ کروں گی آلو بکھارہ اسی وقت ہی ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہاں دیکھیں دو، تین اور چار چار میں نے آلو بکھارے ایڈ کر گئے ہیں اور اس کی بھولی ہے بنائی شنائی اس کی بنائی ہو رہی ہے اب میں نے ادرک لستن اور تماتروں کی سمیل کو ہمیں ختم کرنا ہے جو سم ٹائم آ جاتی ہے تو میں اس میں ڈالوں گی تقریباً ون کپ پاہ یہ دیکھ رہا ہے میں نے پانی ڈالا ہے یہ پانی خوشک ہوتا ہے اس کے بعد میں کیا کروں گی ساتھ ساتھ آپ کو دیکھا ہوں گی یہ اس سیٹیشن کے آئی تو میں نے پتولہ چینچ کر لیا کیا کہ چاور جنہاں وہ کھلے دلو پتولہ میں بھی اچھے بن گئے ہیں اسے تک میں ایڈ کروں گی اس میں چنے وز اس کی یحنے یہ دیکھیں کہ میں چنے یحنے کے ساتھ ایڈ کر دی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چنے ایڈ کر دی ہیں ساتھ ساتھ اُبال بھی آ رہا ہے اب میں کیا کروں گی اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ ایک اُبال کے بعد میں اس میں چاور ڈال سکتا ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ میں پانی اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں چنوں سے اوپر اس لیے رکھا ہے کیونکہ میں نے اس میں چاور بھی ایڈ کرنے اور پانی تھوڑا کم نہ ہو دو بالے آ جائیں گے دو بالے آ جائیں گے اس میں چاور ڈالوں گے آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں اس کے ایڈ کروں گے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہیں دو سے تین اُبال آئی ہیں پانی کہاں تک تھا وہ آپ کو مسالے سے پتہ لگ رہا ہے ایتنا پانی نیچے ہوگا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی رائس جو میں نے تین سے چار دفعہ واش کر دی ہیں یہ ریکھیں جی رائس میں نے اسی طریقے سے واش کر دی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی چنوں میں یہ دیکھیں جی میں سارے رائس اس میں ایڈ کر دہی ہوں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائس ایک اونگلی سے نیچے ہی ہے یعنی شوربہ ہمارا ہے اتنا کہ رائس ہمارے گلج ہے ٹھیک ہے رائس ڈالنے کے ساتھ تقریباً چار یا پانچ ہری مرز ایسے ہی سابر ڈال دینی ہے اور اگر آپ کے پاس اچار ہے تو اچار اس میں دو ٹیبل سپون ایڈ کر دیں تو اس کا فلیور بھی بہت اچھا آئے گا ٹھیک ہے تو میں نے ایڈ اس لیے ہی کیا گھر میں گلے حراب ہیں اس وجہ سے تو اگر آپ ایڈ کرنا چاہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں اس کو تب تک اس کو ایک اوبال آ گیا ہے دیکھیں اب میں اس کو تب تک پکاؤں گی جب تک اس کا پانی کوشک نہیں ہو جائے ہمارے چاول دمپر ہیں جب اتنے دمپر ہو جائے ہیں تو ہم نے نیچے رکھ دیا ہے جناب دوہ دوے کے بعد جناب اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں میں نے اپنے گھر والوں سے پرمیشن لے لیے تاکہ یہ سارے چاولوں میں مکس ہو جائے اور آنچ ہم نے نیچے آئیسہ رکھ دی ہے کیونکہ چاول ہمارے دلگیں ہیں اور اسی وقت آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا نمب کم ہے تو اور ایڈ کر سکتے ہیں جی ویورز یہ ہماری جو ہے موڈی پلاو تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں اس کی پکچر میں آگے پیسٹ کر دوں گی اور آپ کو بتاتی آپ کو یہی بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ریسپی لائک کیجئے اور شیئر کیجئے کمنٹ میں لازمی لکھیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے تو نیکس ویڈیو نیکس ریسپی یا نیکس ٹپ کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے جویریا علی ولوگ سے جویریا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی